شاہ پور تھانا چھیتر کی بسارت پور محلے میں کورا جلانے کے ویواد میں رونالڈ جوزب نامک ویکتی کی لاتھی ڈنڈے سے پیٹ کر ہتیا کر دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ بدوار کے صبح ان کے پڑوس میں رہنے والے اطول فیڈرک کی ماں رونالڈ جوزب کے درواجے کے سامنے کورا جلا رہی تھی تب ہی رونالڈ جوزب نے منع کیا منع کرنے کے بعد ویواد ہو گیا جس کے بعد اطول فیڈرک نے پلمبرنگ میں استعمال کی جانے والے پلاسٹک کے پائپ سے رونالڈ جوزب کے سر پر حملہ کر دیا جس سے وہ گمبھی روپ سے گائل ہو گئے ان کو میٹرو ہسپیٹل میں بھٹی کروایا گیا جہاں پر ڈاکٹروں نے رونالڈ جوزب کو مرت گھوشت کر دیا جس کے سمبند میں ایس پی سٹی کرشن کمار وشنوئی نے بتایا کہ شیہ پور تھانا چھیتر کے بسارت پور میں رونالڈ جوزب اور اطول فیڈرک دوارہ کورا جلانے کو لے کر بیواد ہو گیا جس سے اطول فیڈرک نے رونالڈ جوزب کے اوپر حملہ کر دیا جس سے وہ گمبھی روپ سے گائل ہو گئے جن کو اسپتال میں بھٹی کروایا گیا علاج کے دوران ویکتی کی مرتی ہو گئی انہوں نے بتایا کہ حملہ کرنے والے ویکتی اطول فیڈرک کو پولیس دوارہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور آگے کی ویدی کاروائی کی جا رہی ہے اس سمبند میں گوراکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سٹی کرشن کمار وشنوئی نے کہا جنبت گوراکپور کے تھانا شاہ پور کے اندر بسارت پور محلے میں آج پراتا ہے ساڑے نو دس بجے پولیس کو سوچنا ملی کی ایک ویکتی اطول فریڈرک دوارہ ڈونالڈ جوسپ جو کی ساٹھ ورشی ویکتی ہیں ان کو کوڑا جلانے کے ویباد پر لاتھی اون ڈنڈے سے پیٹا گیا اور پیٹنے کے بیانے کے بعد میں ان کی موقع پہ ہی عمرتی ہوگی ان کو اسپتال لے جائے گیا جہاں پہ ڈاکٹر اون امرت گھوسٹ کر دیا ہے جس ویکتی نے حملہ کیا اطول فریڈرک ان کو پولیس دوارہ گرفتار کر لیا گیا ہے ایم گرفتاری کے بعد جو بھی ویدک کاروائی ہے وہ سنشکی جاری ہے